قطع کلامی کی معذرت جس طرح آپ نے اشارہ کیا جب یہ مساجد میں پابندی کا آغاز ہوا تھا تو علماء کرام نے مفتیان کرام نے ممبر سے کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو پریونٹیو میجرز کے بارے میں بتا رہے تھے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں جو کل ہوا پرسو ہوا جس طرح کی پتر ہوئی میں نے نہیں دیکھا مجھ کو نہیں پتا اس بارے میں کل لوگ جو جنگٹا تھا جس طرح سے تھا خدا نہ خاصتہ اگر زیادہ نقصان ہو جاتا مجھے یہ پتا ہے اتنا میں جانتا ہوں کہ جو میٹنگیں ہوئی اس حسلے میں اس میں باقاعدہ یہ سارا اعلان تھا اور جو ہم نے تقریر کی مولا علی کے شہادت پر دو دن انیس رمضان اور بیس تو اس میں نشان وہ لال لگا کے گئے تھے اور جتنے لوگ بیٹھے میں خود دیکھ رہا تھا کہ تمام ظاہرے کے بزرگوں کا منع تھا بچوں کا منع تھا خواتین کا منع تھا تو نوجوان جو ہے اسی فاصلے کے ساتھ لال نشان پہ بیٹھے تھے تو یہ چیز میں نے دیکھی پھر تصویر کھیج کر بھی اوپر ہائی کمان کو بھیجی گئی جو ذمہ داران ہیں اس کے وہ خود ان کے آدمی آیا تھے وہ تصویر کھیج کے لیے گئے تو اس کے معنی کے پابندی جو ہم نے دیکھی وہ تو ہوئی اچھا اب جلوس میں یہ اصول بنا تھا کہ آپ کتنے فاصلے سے چلیں گے یہ سب میں میٹنگ میں سن رہا تھا اب اس پہ کتنا عمل ہوا سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر وہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں نہیں پتا خدا نہ خواستہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے اس سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر کس کے اوپر اس کی ذمہ داری آئید ہوگی؟ نہیں وہ تو مہار مہار کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھیں یہ اس لیے بچایا جا رہا ہے کہ اگر خدا نہ کرے یہ چیز ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے تو اس پر تو میں شروع سے بولا ہوں میں نے کوئی چار پانچ پروگراموں میں یہ بات کہی کہ آپ کو قابندی کرنی ہے اگر جو قانون ملکہ کہہ رہا ہے آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے کہ اس لیے کہ آپ کے لیے نقصان دیں جس میں ہمیں فائدہ ہے ہم وہ کام کریں کہ آپ نے درست فرمایا ہے کہ جو ہوا اگر یہ سو پیس کو فارم نہیں کیا گیا جو ہوا ہوا کی بات میں نہیں کر رہا میں نے چونکہ وہ دیکھا ہی نہیں نا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ تو پورا میں کہہ رہا ہوں کرونا تو ہمیشہ رہے گا اب تو ختم ہی نہیں ہوگا تو آگے جو ہونا ہے اس کی جو ہو جاتا ہے نا اس کی آپ بات نہ کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کس مسجد میں کیا ہوا کیسے اجازت ملی پیچھے کے دروازے سے لوگ آ گئے مسجد بھر گئی یہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے وہاں زیادہ سکتی ہو رہی ہے پولیس اندر جا کے مسجد سے نکالی تو یہاں پر نرمی ہے یہاں کوئی مارکٹ نہیں ہو رہی ہے یہاں پر نرمی ہے کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے پولیس والے اور فوج والے وہ کہہ رہے ہیں میں آگ پھیرے ہوں آپ چلیے جائیے نماز پڑھئے نکل جائیے یہ ہمارے فوجی بہت احترام کے ساتھ ہر جگہ سے میں نے خود اپنی آگ سے دیکھا ہے کہ وہ گزرے انہوں نے کہا نہیں آپ کر لیجیے کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ آپ کو پکڑ کے مارے یہ کرے وہاں تو مار رہے نا انڈیا میں اور باہر کے ملکوں میں تو مار رہے اور دکھا رہے کتنی سخت سزائیں دے رہے لیکن یہ چونکہ ہمارے یہاں ایک تہذیبی مذہبی وہ ہے کہ نماز کا احترام مسجد کا احترام اس احترام کے پیش نظر تو ہم کو یہ بات کرنی چاہیے کہ کیا ہو چکا نماز میں کیا ہوا جبن کی نماز میں کیا ہوا تراوی میں کیا ہوا مجلس میں اس کی بات بالکل نہ کریں آپ آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور آیا جیسے کہ وزیراعظم کہہ رہے ہیں آپ کرونا کے ساتھ رہنا سیکھیں تو اب اگر یہ کہا جا رہا ہے اور حکومت چاہ رہی ہے کہ بھائی آپ اس کی پابندی کریں تو ہم آپ پابندی کریں بس خانون پر نور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افتار اور سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کش آئی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افتار ٹرانس میشن صرف بول اینترٹینمنٹ پار